جی السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام جناب یہ ایک سوال علامہ صاحب سے ہے کہ ایک آیت میں دو مشرقوں اور دو مغربوں کا ذکر آیا ہے رب المشرقینی بل مغرب ہے تو اس کے بارے میں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ فنا کا تصور کیا ہے اور بقا کے حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں چاہیے آپ تو ماشاء اللہ بہت بڑے سوفی اور درزیس ہیں فنا بقا کی باتیں پوچھ رہے ہیں جی مولانا آج کل نا ویسے ایک بات ہے کہ میڈیا ہمارا لوگوں کی نا دینی حوالے سے بہت بڑی خدمت کر رہا ہے تو جیسے غامدی صاحب سے یہ کچھ اور سے کچھ طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں تو ایسے ہی پھر آپ سے بھی کرتے ہیں کہ تاکہ ان دونوں کا کمپیرزن بھی کر سکیں نہیں میری طرف سے تو صلاح عام ہے یاران نکتہ دان کے لیے میری طرف سے پابندینی قرآن پوچھیں حدیث پوچھیں فقہ پوچھیں تاریخ شعر جو جی چاہتا پوچھیں الحمدللہ الحمدللہ میں مطمئن کروں گا آپ انشاءاللہ آپ نے پوچھا ہے کہ قرآن مجید میں دو مشرقوں اور دو مغربوں کا ذکر ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو چاہیے تھا کہ کہتے ہیں کہ رب المشارق بھی آیا بہت سی مشرقوں کا دو نہیں رہی اب جمع ہو گئی بہت سی مشرقیں اور کہیں صرف مشرق کا ہے اور مغرب کا رب المشرق اور مغرب کہیں واحد ہے مشرق اور مغرب کہیں مشرقین مغرب ہیں دو مشرقیں دو مغربیں اور ایک جہاں مغرب ہیں تو زیادہ نہیں آیا مشرقیں آیا کہ مشرقیں بہت سی تو بات کوئی جاؤ کیلئے نہ اس میں کوئی کانٹرادکشن ہے سمجھنے کی بات جائے کہ اگر تو صرف اس سائیڈ کو دیکھیں جدر سے سورج نکلتا ہے تو یہ ایک ہی مشرق جدر غروب ہوتا ہے یہ مغرب یہ تو واحد ہو گیا اور اگر آپ دیکھیں روزانہ کے حساب سے موسم سرمہ اور موسم گرمہ میں تو بہت مشرقیں مغرب ہیں روزانہ سورج اپنی جاہ سے ہٹا جاتا ہے کبھی بالکل قریب سے نکلتا اور قریب ہی غروب ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہٹا ہٹا بہت دور جا کر نکلتا ہے اور بہت دور غروب ہوتا ہے اس لئے روزانہ کی مشرقوں مغربوں کو دیکھیں صمت کو دیکھیں تو مشرق اور مغرب اگر دیکھیں روزانہ کی تو بے شمار مشارق اور بے شمار مغرب اور اگر ان دونوں کی انتہاؤں کو دیکھیں کہ سورج جہاں آخری پوائنٹ پر ادھر جاتا ہے دوسری طرح آخری پوائنٹ پر ادھر جاتا ہے درمیان میں بیشک وروز نکلتا ہے اور غروب ہوتا انتہائیں دیکھیں تو پھر مشرقینر میں چلو بیٹھے رہنے بات گربڑ ہوگی نا آپ کے بولنے نہیں عبداللطیف صاحب حیلی نے رہے میں تو ان کو کہہ رہا ہوں کہ آگے آجائیں وہ ویگن کی سواری کی طرح وہیں اٹھ کے وہیں بیٹھے نامت میں لوگ آرہے ہیں تو چلو آگے آجائیں بھئی ٹیک لگانے کوش ادھر چلے جائیں وہ جگہ ہے ادھر چلے جائیں یعنی جو اپنے مستقل سمر جاؤ بھئی سمر جاؤ سمر جاؤ سمر جاؤ اللہ کی بند ہو جیسے قرآن میں آتا ہے دیکھا اگر ٹانگ ہو تو سمر جانا چاہیے کوئی بات نہیں تو بات واضح ہو گئی کہ اگر اس دیوار کو دیکھیں تو یہ ساری مشرق کی طرف ہے تو یہ مشرق ہے ادھر ہے مگر اگر دیکھیں کہ روزانہ سورج ادھر نکلتا ہے پھر ادھر ہٹتا جاتا ہے دور چلا جاتا ہے تو بے شمار مشرق ہیں روزانہ کے لحاظ سے اور مگر میں نیشی چلائیں اگر انتہائیں دیکھیں کہ ہٹتا ہٹتا ادھر کہاں تک جاتا ہے دو سیروں کو دیکھیں تو مشرقین اور مگر بہن ہیں بالکل کلیر بات ہے اگر اس میں کوئی جاؤ ہے تو اب بتائیں بالکل ساری سائیڈ کو دیکھیں تو مشرقی ہے مگر بات اگر کنارے دیکھیں انتہائی مقام پھر دو مشرق ہیں دو مگر میں اور درمیان کا دیکھیں روزانہ کی مشارق کر مگر بات امیم شاد جی جو یہ لاہور سے بول رہا ہوں امیم شاد صاحب اللہ خیر سے رکھے اونسے نم کون سی آج سے کریں اگر اپنا عیض نمبر پندرہ ہے جو کافی کانٹرٹسٹی سی آجت ہے یہ سورت بتا ہے کتاب ہے المائدہ المائدہ نمبر فیفٹین یا حلال کتاب اکت جاکم رسولونا یبینو لکم سیرم نمات انتم تخفونا اس میں جو ہے یہ اس میں میرے پاس جو ترجمہ ہے نا آج گر وہ ہے اسمہ عرفانی صاحب وہ میں پڑھ کے سنا دوں اصمہ جو کہیں نہیں وجیہ سیمہ صاحب تھے وجیہ سیمہ عرفانی وجیہ سیمہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے اہل اکتاب ہمارا سچا آخری رسول تمہارے پاس آگیا ہے ویسی بہت سی باتیں تم سب پر کھول دیتے ہیں انہوں نے آپ کے لاہور کے بہت بڑے مفکری اسلام پہ مقدمہ کیا ہوا ہے کہ میری تفسیر قرآن کا نام انہوں نے چورا لیا یہ یہ انفرمیشن آپ کی طرح سے ابھی ملی ہے یہی شیخ حرم ہے جو چورا کر بیچ کھاتا ہے جلیم بوزر و دلکے ویسو چادر اللہ انہوں نے اپنے سچی تو لکھی گئے نہیں صرف ستمہ ہی دکھا ہوا ہے جو تم کتابِ الٰہی سے چھپا کر رکھا کرتے تھے اور رسول خاتم النبی ان بہت سی لکش سے لکشیں مادر مادر کیا کرتے ہیں تمہارے پاس جو آیا ہے وہ یقین اللہ تعالیٰ کے ہاں سے نور ہے اور روشنگ دار کیا آپ پوچھنے اس بارے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس طرح کی لوگوں کی خدایں ماف کرنے کا رسول حق رکھتے ہیں ہمارے نبی نہیں رسول اللہ علیہ وسلم ماف کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ زیادہ یہ بات سیکھ اگر کوئی گناہگار جائے کہ اللہ کے رسول میرے لئے بخش کی دعا کریں تو اللہ سے بخش کی دعا کرتے ہیں اللہ کا رسول نہیں ماف کر سکتا غمہ یغفر زنوب اللہ گناہوں کو کون بخش سکتا صلاح اللہ کسی کو حق نہیں دعا کر سکتے ہیں اچھا تو بھی دعا کر میں بھی کرتا اللہ تجھے بخشے یہ بات ہے یہاں جو بات ہے اگر ان ترنمہ گئن بہت سی خطائیں ماف کرتا تو غرط کیا یہاں خطائوں کی ہمارا رسول آگیا یا ذکر حضرت سے محمد رسول صلی اللہ صلی اللہ کہہ دے کتاب ہمارا رسول اب آگیا یبیینو لکم اسیر منمہ کنتم تخونہ من کتاب تو کتاب میں سے تورات اور انجیل میں سے جو بہت سی باتیں تم نے چھپائی ہوئی تھی اور لوگوں کو نہیں بتاتی پدلہ ڈالا ہوا تھا یہ ان کو کھول کھول کر بتا رہا ہے قرآن نے ننگے کر رہی ہے کہ یہاں جہاں ان لوگوں نے تحریف کیا ہے یہاں چیزیں چھپائی ہوئی ہیں جیسے مشہور واقعہ آپ نے سنا یہ نا کہ یہودی ایک مرد اور تو رہا ہے انہوں نے زنا کیا تھا اللہ کے رسول صرف پوچھنے لگے کہ ان کے بارے فیصلہ دیں حالانکہ فیصلہ ان کو بھی پتا تھا تورات میں بھی موجود تھا انہوں نے یہ ڈانگ رچایا کہ اگر حضور نے کچھ نرمی کر رہی تھی ہمارے پاس کیا لکھا کہنے لگے ہمارے پاس تو لکھا کہ مو کڑا کرو بزاروں مفیرو آپ نے کہا ملاؤ تورات تورات جب موائی گئی پڑھو اس یہودی آرم نے ہاتھ رکھ لیا رجم کی آیت پر جس میں سنگسار کا حکم تھا ادھر ادھر پڑے تو عبداللہ بن سلام رضی میں مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہاں آیت ہے جس پر اس نے پھاتھ رکھا ہوا ہاں تو آپ نے کہا ابن سوریہ ان کا آرم تھا اس کو کہا اللہ کی قسم ہے جس نے تورات ساری ساتھ بتا اس نے کہا اللہ کے رسول بغاک کی جو حکم آپ نے بتایا یہی ہمارے پاس کہ شادی شدہ کو سنگسار کرنے مر کیا کریں ہمارے امیر بادشاہ کرنے لگے ہم نے ان کی خاطر پھر اصل حکم چھپا دیا اور بنا لیا کہ چلو مو کڑا کرو یہ بات ہے جو کہا کہ اللہ کا رسول آ گیا ہے تم نے جو بہت سی باتیں کتاب پیچھ پا رکھی تھیں یہ ان کو کھول کھول کر بیان کرتا اور اس کے بارے میں یہاں گناہوں کی بات نہیں ہوئی یا خوان کسی کہ اور بھی بہت باتیں تو تم نے اس پا رکھی ہیں مر بہت سی باتوں سے درگل کرتا دفع کرتا ان کو بیان نہیں کرتا کسیرا بہت سی بیان نہیں کرتا یہ ہوگیوں کے آبی بیان کریں بہت سی دفع کرتا کتاب میں سے چھپایا ہوا تھا اس میں سے بہت کو قرآن نے رسول اللہ نے بیان کر دیا اور کئی چیزیں چھوٹ دیں کہ کوئی پیدا نہیں قد جاکم من اللہ نور و کتاب و بین چلو دوسری آیت دیا گی اب اس کے ساتھ بھی لوگوں نے ٹھٹھا بنا لیا ہمارے کئی اور ماوی شاید موضی صاحب میں ان میں نور حضور ہیں اور کتاب بیانا قرآن بلکل غلط بات رسول کی بات اوپر ختم ہو گئی قد جاکم رسول ہمارا رسول آیا اب دوسری بات کہی کہ ایک رسول آیا اور دوسری کیا چیز آئی قرآن قد جاکم من اللہ نور و م کتاب و م اس کی دو صفتیں ہیں الگ نہیں جیسے کہ اللہ پاک کی کئی سواد اکٹھی بیان ہو جاتی ہے دو صفتیں آگئیں کہ نور آیا اور کتاب ین یہ بہت تکیری کہلاتی ہے کیوں کیا ہے کورا کتاب موین اور اسی لئے آگئے جو ضمیر آئی پھر یہدی بہلہ یہدی بہماللہ نہیں کہا کہ دو کے ذریعے دہدہ نہیں ایک ہی ہے نور بھی ہے اللہ تعالی کی ہی جگہ اس و برآن کہتا ہے یائیو الناس قد جاکم برآنم ربکم انزلنا الیکن نور مبین اور قرآن میں جہاں جہاں نور مبین آیا دیکھ لیں سورہ را قابل قرآن کے سوا حضور کو نہیں کہا حضور اپنی جگہ نور آیا کہ آپ کے ذریعے بھی دین ملا مہر قرآن میں نور جہاں کہا گیا ہے صرف قرآن کو کہا گیا صحیح تفسیر کرو قرآن آیا اور اگر لوگ کہیں واو ہے واو کئی موضوع شراب سی ہوتے ہیں اور ہے میں اور بتاتا ہوں کہ آپ پڑھ لیں یہ کیا ہے سورہ جو لکمان ہے اس میں اللہ تعالی کیوں فرماتا ہے تل کا آیات نہیں اس میں نہیں سورہ پڑھوں گا وہاں اور بھی ہے اور مانتے سابعہ کی ایک ہی ہے تاثین تل کا آیات القرآن و کتاب مبیل اب بات کریں کہ یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور کتاب مبیل کی اب دو چیز ہیں قرآن اور کتاب مبیل کوئی اللہ سے ڈھرنا چاہیے اسی طرح سورہ الحجر سے بھی پڑھیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ واو تفسیری بھی ہوتی ہے ایک بات ہوتی ہے یعنی کہ مانا ہم دیتی یہاں بھی اللہ تعالی فرماتا ہے کہ لوگوں تل کا آیات القرآن و قرآن مبیل یہاں تقدیب بدلی وہاں تا تل کا آیات القرآن و قتاب مبیل یہاں آگیا پہلے تل کا آیات القرآن و قرآن مبیل یہ ایتیں ہیں کتاب کی اور قرآن مبیل یہ کیسی ہے یعنی یہاں باہو تفسیری ہوگی تفسیری ہوگی تو نور اور کتاب مبیل عمین شاہد بہت شکریہ آپ کے بارست ہمیں مطلب یہ قیونتی تو ضبطف چیزیں ہیں یہ امین صاحب حیثی ہے جیسے ارزو میں ہم کہتے ہیں امن و اصائش امن و اصائش ہے یہ عطف تفسیری کہلاتے ہیں یعنی کہ مانا دیتے ہیں بہت شکریہ رسول کا تو اللہ کی ذکر اوپر آگیا کہت جا کم رسول اللہ وہ ٹکڑا تو گزر گیا اور آپ نے جو بات بتائی ہے کہ زمینی یہاں واحد کی ہے تصنیہ کی نہیں بہت شکریہ